ادالت مسلسل موقع دے رہی ہے لیکن شریف خاندان ثبوت نہیں دے پا رہا حکومت کا دفاع کمزور ہے پاناما کا مضبوط کیس نیب یا پھر نا اہلی کی جانب جا سکتا ہے پاناما کیس کے بدلتے پہلووں نے پیپلز پارٹی کا رنگ بدل دیا جن کی پہلے پی ٹی آئی سے رائے نہیں مل رہی تھی اب راہیں مل چکی ہیں پیپلز پارٹی گرم سیاسی ماحول کا فائدہ اٹھانے کے لیے سرگرم ہے غیر ملکیوں کی سیکیورٹی میں بڑی خامیاں ہیں انٹیلیجنس ادارے نشاندہی کر رہے ہیں زبان اور وسائل کے مسائل سے نمٹ نہ ہوگا اور کراچی کی سینکروں مغدوش امارتوں میں شہری اب بھی گھر کیے ہوئے ہیں آج ایک امارت گر گئی بہت سی اب بھی ڈگمگا رہی ہیں حکومت صرف نوٹسز جاری نہ کرے زندگیوں کا تحفظ یقینی بنائے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نیوز آرود ناجیہ اور میں ہوں ناجیہ آشر جی آئی ٹی رپورٹ آنے کے بعد بنامہ کیس سے مطالب جو بھی پیش گوئیاں کی جا رہی تھی وہ درست ثابت ہوتی دکھائی دے رہی ہیں سپریم کورٹ نے آج واضح کیا ہے کہ دو آپشنز ہیں یا تو معاملہ احتساب اطالب کی جانب جائے گا یا پھر وہ خود وزیر آزم کی نا اہلی سے مطالب فیصلہ کرے گی اور یہ فیصلہ جی آئی ٹی رپورٹ کے ساتھ جڑے شواہد کی روشنی میں کیا جائے گا یعنی دونوں ہی صورتوں میں وزیر آزم کو کاروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہی وہ پیش گوئی تھی جو پچھلے ایک ہفتے سے مسلسل تمام قانوندان دے رہے تھے اور اب وہی سب کچھ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اس سلسلے کی آج کی کاروائی بہت اہم ہے آج کی سمات میں جسٹس ایجازل ایسن کے ریمارکس انتہائی اہم سامنے آئے انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا کیس ہے اس کا تقصیلی ذائچہ انہوں نے پیش کیا اور یہ بتایا کہ جی آئی ٹی بنانے کا مقصد وزیر آزم اور دیگر فریقین کو ثبوت پیش کرنے کا موقع دینا تھا کیونکہ شریف خاندار نے خود اصلافوں کی ملکیت تسلیم کی دستاویزات ہونے کا دعویٰ کیا گیا اور خود شواہد کا بوجھ اپنے سر لے لیا انہوں نے وزیر آزم کی سولہ مئی کی تقریر کا بھی حوالہ دیا جس میں تمام جائداد اور آمدنی کے دستاویزات ہونے کا دعویٰ کیا گیا جسٹس ایجازل ایسن نے سوال اٹھایا کہ کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وزیر آزم پوری قوم سے خطاب میں ایک بات کہے اور پھر اس کے ثبوت موجود نہ ہو اگر اس پیکر کو دستاویزات دی گئی ہیں تو پھر عدالت کو یا جی آئی ٹی کو کیوں نہیں دی گئی یہ ریمارکس اس کے بعد کیس بہت صاف ہے عدالت اب بھی لندن فلیٹس کی ملکیت کے ثبوت مانگ رہی ہے اور حکومت اب تک کوئی بھی ثبوت دینے میں ناکام ہے ایسے میں بظاہر حکومت اس کیس میں مشکل میں فسی دکھائی دے رہی ہے لیکن پھر بھی اس کیس کا حتمی فیصلہ بھی آنا باقی ہے البتہ آپوزیشن اور حکومتی لیڈرز اپنے اپنے فیصلے پہلے سے سنا رہے ہیں آج بھی عدالت کے باہر بڑے بڑے دعوے کیے گئے کون کیا کہہ رہا تھا پہلے یہ سنیے بردیتی کے اوپر مبنی تھی جس کے تحفظات شریف خاندان نے سپریم کورٹ کے اندر پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق جمع کرائے ہیں اگر کسی مخبر کو یا خفیہ جاسوس کو ہائر کرتی ہے ڈاکیومنٹس کو دستاویز کو جینریٹ کرنے کے لیے تو اس کا پاکستان کا آئین اور قانون کسی قسم کی اجازت نہیں دیتا جو لوگ یہاں کھڑے ہو کر اس عالی عدلیہ کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں اور وہ چور جو شور مچا رہے ہیں ان کی پٹیشن کو اور جے آئی ٹی کی رپورٹ کو حکومت اور آپوزیشن لیڈرز باہر آئے اور آ کر بات کیا آپ نے مریم اور عمزیب کو سنا صرف حکومت اور آپوزیشن لیڈر میں زبانی جو جنگ ہے وہ نہیں چھڑی بلکہ نونڈیگ اور پی ٹی آئی کے کارکن بھی آمنے سامنے آئے عدالت کا جو محول تھا عدالت کی جو فضا تھی وہ کیسی تھی اور باہر کیا کچھ ہوتا رہا اس پر ہم بات کریں گے سینئے تذیعہ کار زاہد گشکوری نے ہمیں جوائن کیا ہے بہت شکریہ زاہد آپ کا سب سے پہلے عدالتی محول جو رہا اور جو باہر جو کچھ ہوتا رہا اس پر ہم بعد میں بات کریں گے یہ آخری آخری سماتیں چل رہی ہیں اور بہت ہی اہم یہ ہفتہ ہے کور بھی بڑا فیصلہ آنے سے پہلے کیا وزیراعظم کی آمد متوقع ہے سپریم کورٹ ناجیہ بہت شکریہ جو سپریم کورٹ پاکستان میں فضاسی بن رہی ہے لگتا یہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ پاکستان وزیراعظم کو بلا سکتی ہے کیونکہ آج جو ججز کے ریمارکس آئے اور اوورال جو فوکس تھا وزیراعظم پاکستان کے وکیل کا خاجہ حارس وہ یہی تھا کہ آیا کہ ججز بار بار یہی پوچھ رہے تھے کہ وہ ان سوالات کے جوابات کیوں نہیں دے پا رہے ہیں جس کا انہوں نے پارلمٹ میں اور ہر فورم پر یہ کہا تھا کہ یہ وہ ذرائع ہے ان کے سارے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں اور دستاویزات دے دی جائیں گی ایک پراپر فورم پر پہلے عدالت میں نہیں دی گئی پھر جی ایٹی بنائی گئی وہاں پر نہیں دیا گیا اور اب جبکہ آخری مرہا ہے اس کیس کا وہ وہاں پر بھی ثبوت جو آج فلیٹس کے ثبوت مانگے کے وہ نہیں دیے جا رہے تو اگر عدالت اس پہ کوئی بڑا فیصلہ لیتی ہے جو بظاہر کیس اور عدالت کے اس ماحول سے ہم دیکھ پا رہے ہیں عدالت میں پورے پین ایما کیس کو دیکھتے ہوئے پھر جی ایٹی کی جو فائنڈنگز آئی ہیں میٹیریل آیا ہے اگر بڑا فیصلہ دیتی ہے تو لیگل جو مانڈز ہیں ٹاپ کے وکیل ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ وزیراعظم کو عدالت بلایا جا سکتا ہے تاکہ وہ آخری اس کا جو سٹیٹمنٹ ہو اس کو ویٹنس پارکس میں بلا کے وہ چیزیں پوچھی جائیں جو کم از کم انہوں نے جی ایٹی میں نہیں بتائیں جی ایٹی نے جو ان سے سوالات پوچھئے تھے آج ججز یہ بات ڈسکس کر رہے تھے ان کے وکیل کے ساتھ کہ وہ ان سوالات کے جوابات انہوں نے نہیں دیئے ان کو میمبرز کے ساتھ کوپریشن نہیں کیا تو یہ لگتا یہی ہے کہ ان کو شاید عدالت بلا سکتی ہے کوئی برا حیصلہ لینے سے پہلے زاہد ججز صاف صاف کہہ رہے تھے آج کی شریف خاندان کو کئی موقع دے دیئے ہیں لیکن لندن فلیٹس کی جمل کیا تھے اس کے ثبوت پیش نہیں کر سکی ہے اب عدالت موقع بھی دے رہی ہے ثبوت بھی مانگ رہی ہے لیکن شریف خاندان وہ ثبوت پیش نہیں کر رہا آپ کو ہی لگتا ہے کہ کیونکہ یہ آخری مرحلہ ہے اور یہ ہفتہ بہت اہم ہے تو حکومت کے جانب سے کوئی ڈاکیمنٹس پروڈیوس کیا جا سکتے ہیں دیکھیں ناجیہ میں آپ کے پرگرام کا انٹو سن رہا تھا جو تین پاسپیلٹیز ہیں جو ہم اس کیسز کو دیکھ رہے ہیں پہلے دن سے میں اس کیسز کو دیکھ رہا ہوں اور جو ٹاپ کے وکیلز ہیں ان کی عام سے بات ہوتی ہے یہ پہلی پاسپیلٹی خاجہ حارس جو وزیراعظم کے وکیل ہیں سب سے بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں اگر پرائے منسٹر کو سپریم کورٹ آ پاکستان ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی نہیں کرتی ہے یہ سب سے پہلا آپشن ہے اور کیس اس ڈائریکشن کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور دوسرا آپشن جو ہر صورت میں ناجیاں موجود ہے کیس اکاونٹبیلٹی کورٹ کو جانا ہی ہے کیونکہ اتنی زیادہ مٹیریل آ گیا ہے جی ایٹی کی شکل میں اس سے پہلے پینیما میں اور کافی سفیشن مٹیریل ہے جو یہ کیس اکاونٹبیلٹی کورٹ کو جا سکتا ہے اور پھر سپریم کورٹ آ پاکستان اس کو جی ایٹی کو اوور سی کیا ہے اس کو اوور سی کر سکتی ہے اور تیسرا ایک آپشن اور بھی موجود ہے کہ پرائم منسٹر کا کیس پھر ایس سی پی کو ساتھ یہ کہہ دے کہ آپ اس کی دسکوالیفیکیشن دیکھیں انڈر آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی تری اور ساتھ ساتھ اکاونٹبیلٹی کورٹ کو بھی بھیج دے ٹھیک ہے تو اس طرح دسکوالیفیکیشن کے دو آپشن ہو گئے زاہد دیکھیں بالکل دو آپشن ضرور ہیں پہلا آپشن یہیں ہے جو ڈائریکٹ ڈیکلیریشن کا ہے اگر خواجہ آر ایس یہ اس صورتحال اس کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی اگر سپریم کو ڈائریکٹ ڈسکوالیفائی نہیں کرتا ہے لیکن انڈریکٹ ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے اور وہ ہوگی نیپ کے تھرو دیکھیں وہ ایک لمبا پروسیز ہو جائے گا اور یہیں چاہ رہی ہوں گے شریف خاندان کے وکیل کے کیس اس طرح بھی بھیجا جائے ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن اس کی نہیں ہوگی لیکن ایک بات تیہ ہے جو جی ایٹی کے میٹیریل میں نئی کچھ چیزیں آئی ہیں ناجیہ میں نے 53100 پیجز کے جو اوورال ڈاکومنٹ یا پیجز پیش کیے گئے ہیں جی ایٹی کی ریپورٹ میں دس والیم ہیں ناؤ پبلک کر دیے گئے ہیں اس سے تو یہ بات زہر ہے کہ 90 فیصد پرانا میٹیریل ہے اس میں 6 فیصد میٹیریل ایسا تھا جو پین ایمہ پیپرز کے تھو آیا تھا اور تقریباً جو باقی 2 یا 4 فیصد ہے وہ یہ جی ایٹی جس کو آرڈر دیا گیا تھا کہ یہ یہ کیسز ہیں یہ چیزیں ہیں آپ اس کو انویسٹیگیٹ کریں تو انہوں نے موچول لیگل ایسسٹنس کے تحت کافی زیادہ کچھ ایسے ڈاکومنٹ مگوائے ہیں ٹریڈ زون آتھارٹی ہے اس کی طرف سے ٹیسٹیفائیڈ ڈاکومنٹ پیش کیا گیا ہیں جی ایٹی کو اور اس میں جس سے ظہر ہو رہا ہے کمپنی ہے جس کو حسن نواز حسین آن کرتے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ایف زیڈ ای اس کمپنی کا نام ہے کیپٹل دوبائی بیس کمپنی تھی جس میں وزیراعظم اس کے بورڈ کے چیرمین تھے تو یہ وہ چیزیں ہیں اور ہیل میٹلز کا معاملہ بھی بڑا امپورٹن ہے زاہد اس کے اگر ہم قانونی پہلوں سے نکل کر ذرا سیاسی پہلوں کی جانے بھائیں تو اب سے کچھ دیر پہلے کہ یہ ڈیویلپمنٹ کے قطری وزیر خارج آج پاکستان پہنچے ہیں وزیراعظم سے ملاقات بھی کیا ہے اگر پرامر کیس کے پیرائے میں ہم اس کو دیکھیں عدالت میں اس میں قطری کا ذکر تک موجود نہیں ہے اور میرا نہیں خیال کہ اب شریف فیملی اتنی ہوفل ہوگی کہ کوئی وہاں سے میٹیریل یا چیزیں مل جائیں گی یہ ایک ڈیپرامیسی ایک ناجیہ بات آپ کے ناظرین کو بتانا ضروری ہے کہ قطری پرینس نہیں ہے وہ اب ایک وزیراعظم ہے اور ان کا ایک پرسنل بزنس پارٹنرشپ تھا اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے تو یہ بہت اہم ہوگا لیکن عدالت کے کمرے میں یا سپریم کوٹ میں پاکستان پاکستان کی سیاست کا پہلو بہت نمائیہ تھا آج اور کل اگر آپ دیکھیں آپ کو پی 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 کی ٹاپ لیڈرشپ وہاں نظر آ رہی ہے بلکل 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 پی پی پلز پارٹی کا سامنے آنا ایک اہم پہلو ہے پاناما کیس کے اندر تو ہمیں ایک بریک لے رہے ہوں اس بریک کے بعد پاناما کیس میں جو پی پلز پارٹی سامنے آئی ہے اسی پر بات کریں گے دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیا ایک طرف پاناما کیس کا ہنگامہ ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے بدل تے رنگ پی پلز پارٹی اچانک اس کیس میں بڑی متحرک ہوئی ہے کل لطیف خوصہ کی سربراہی میں پی پلز پارٹی کا وقت سامات میں شرکت کے لیے سپریم کورٹ آیا تھا اور آج خرشید شاہ اور کمرزمان کائرہ پہنچے ہیں دونوں ہی بڑے سینئر لیڈرز ہیں اور سامات کے بعد دونوں نے میڈیا سے گفتگو بھی کی وزیراعظم سے ایک بار پھر استیفہ مانگا ہے لیکن یہاں دلچسک بات یہ ہے کہ دونوں ہی لیڈرز ماضی میں پاناما کے معاملے کو سپریم کورٹ لے جانے کے مخالق تھے اسے عمران خان کی بڑی غلطی قرار دے رہے تھے کمرزمان کائرہ ماضی میں پاناما کیس سے متعلق کیا کہتے رہے اور آج انہوں نے کیا کہا ذرا سنی ہے دیکھئے جس دن عمران خان صاحب اپوزیشن کے اس جائنٹ سانوم کو چھوڑ کے جو سینٹ سے پاس ہوا وہ سپریم کورٹ کے پاس کہتے ہیں ہم نے تو اس دن ہی انہیں کہا تھا کہ سپریم کورٹ سے اس طرح مک جائیے سپریم کورٹ سے کچھ نہیں ملے گا جی آئی ٹی کا جس دن فیصلہ ہوا ہم نے اسی وقت کہا تھا کہ جو کام ججز خود نہیں کر سکتے وہ جی آئی ٹی دونئر ججز دونئر آفسرز وہ مجتمع وہ کام کیسے کر سکیں گے پیپلز پارٹی کو تو بڑی ہو نہ عدالت سے تھی نہ جی آئی ٹی سے ہیں ہم نے یہ بات پہلے دن کہہ دی اب ہم اس جی آئی ٹی جو بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ آنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وزیراعظم صاحب اخلاقی اور قانونی جواز کھو بیٹے ہیں یہ ہمارا مطالبہ ہے ہم کس کی زبان بول رہے ہیں یہ جائنٹ اپوزیشن ہے ہم آئے ہیں اشارے پہ ہمیں اشارہ ہوا ہے کہ اب جاؤ اور اشارہ ہوا ہے جائنٹ اپوزیشن کا کمرزمان قائرہ پہلے کیا کہتے تھے اور اب کیا کہہ رہے تھے یہ آپ نے سنا پانامہ کیس میں پیپلز پارٹی کا واضح یو ٹرن ہے اس کیس کی پوری کاروائی کے دوران پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اس کیس کی مخالفت کرتی رہی اور اب جب ساری کہانی حکومت کے خلاف جاتی دکھائی دے رہی ہے لگ رہا ہے کہ اس معاملے میں حکومت مشکل میں ہے تو پیپلز پارٹی گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دینے آ گئی ہے اسی لیے حکومتی لیڈرز مسلسل پیپلز پارٹی کے اس یو ٹرن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں کل بھی دانیال عزیز نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا تھا اور آج پھر سے وہ وہی بولے ہیں یہ جو پارلمنٹ دانیال عزیز کا یہ اعتراض آپ نے سنا لیکن کیا واقعی پیپلز پارٹی کو کوئی اشارہ ملا ہے یا وہ اس معاملے میں اپنا حصہ ڈال کر سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی خاموشی سے سیاسی میدان میں اچانک ایکٹیو ہوئی ہے حال ہی میں کراچی میں بڑی انتخابی مہین چلائی ایمکی ایم پاکستان کو پی ایس ایک سو چودہ پر شکست دی پھر پچھلے ہی ہفتے پی ٹی آئی کی اہم رہنما ناز بللوچ کو توڑا ہے ناز بللوچ پی ٹی آئی چھوڑ کر پیپلز پارٹی میں گئی ہے اور اب پاناما کیس اور اس کے تمام تر شور شرابے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سند پولس میں چپ چاپ بڑے پیمانے پر تبادلے بھی کیے گئے اے آئی جی دلکادر تھی وہ کو کراچی پولس چیف لگایا گیا اس تمام تر سیاسی شور شرابے میں پیپلز پارٹی معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں اس پر ہم بات کریں گے ہمیں سینئر تذیعہ کا لیاکت شہوانی نے جوائن کیا ہے بہت شکریہ لیاکت صاحب آپ کا پیپلز پارٹی آغاز میں تو پاناما کیس کو سپریم کورٹ میں لے جانا ہی نہیں چاہتی تھی بڑے مخالف تھی وقت کا زیہ کہا گیا کچھ حاصل نہیں ہوگا یہ بھی کہا گیا اب اچانک جی آئی ٹی رپورٹ کے بعد پیپلز پارٹی کی سٹراتیجی تبدیل کیسے ہوئی یہ بدلاؤ آیا کیوں ہے شکریہ ناجیہ بیس اپریل کو جب سپریم کورٹ کے اسی بینچ کا فیصلہ آیا تو نون اور پی ٹی آئی والوں نے پیٹ بر کے مٹھائیاں کھائے تھے اس میں پیپلز پارٹی والے محروم رہ گئے تھے اب کے بار انہیں خیرات کا جو دیگ ہے دیگ ہے وہ چڑھتا ہوا ان کو دکھائی دے رہے اور وہ اپنے پلیٹے لے کر آذر ہو گئے ہیں کہ اب کے بار خیرات کے پلاو سے وہ محروم نہ ہو جائیں بنیادی طور پہ ناجیہ ہم جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہ وہ پیپلز پارٹی نہیں رہے جو بینظیر بٹو شہید کے زمانے میں ہوا کرتی تھی خصوصاً گزشتہ حکومت پیپلز پارٹی کے جس میں جیالے اور کارکونان پیپلز پارٹی کے کافی ناراض ہو گئے تھے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں تھی ہی نہیں کہ عوام کو سڑکوں پہ لا سکتی ایک سو چھبیس دن جس طرح پی ٹی آئی نے درنا میں اپنے کارکونان کے مائٹ کو چیک کیا اور جس اوصلے عظم کے ساتھ ان کے کارکونان میدان میں رہے یہ بنیادی طور پر سپریٹ جیالوں کا ہوا کرتا تھا جو آج ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے تو اس تمام حالات کو دیکھتے ہوئے پیپلز پارٹی نے میدانوں کی گلیوں کی سیاست کو یک طرف رکھ کے پہلے تو درنا کے دوران وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ رہے پارلیمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ کرتے رہے اور یقیناً جمہورت کو بچانے کے لیے اس مرحلے پہ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اور عدلیہ کی تاریخ سامنے رکھ کر ان کا ایک اندیشہ ہے کہ عدلیہ کبھی جیسے پیپلز پارٹی کے ساتھ انصاف نہیں ہوا اس دفعہ بھی شاید ایسا ہی ہو اور نون لیگ کو نواز شریف کو ہمیشہ ایک پرسپشن رہی ہے کہ عدلیہ ان کے ساتھ امدردانہ رویہ رکھتی ہے لہٰذا اس رویہ کی بنیاد پہ یہ ممکن ہے کہ نواز شریف کو اس میں کلن چٹ مل جائے اور اس کے بینیفیشری عمران خان بن جائے اور عمران خان یہ یوٹرن پی ٹی آئی کو نیچا دکھانے کے لیے ہو سکتا ہے بہرحال اپوزیشن لیڈر آج خوشید چاہ پہلی بار عدالت آئے تھے اور لیگی رہنما دانیال عزیز کو بھی آپ نے ابھی سنا کہ انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کو اشارے ملے ہیں کسی کے کہنے پر یہ جماعتیں یہ لیڈرز عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں تو دانیال عزیز کا اشارہ کس طرف آپ کو لگتا ہے دیکھیں دانیال عزیز اور ان کی جماعت فیل وقت اشاروں کی زبان میں بات کر رہے ہیں کبھی وہ سازش کی بات کرتے ہیں کبھی کٹ پتلیوں کی بات کرتے ہیں لیکن کٹ پتلی کون الارہ ہے سازش کون کر رہے ہیں اس کا ابھی تک انہوں نے جواب دیا ہے کہ گنٹے کا پریس کانفرنس کرتے ہیں لیکن ایک ویک ایک ابحام وہ پہلانی کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی طرح اسی بحام کے تحت وہ اب جو اپوزیشن کی جماعتیں یا قریب ہونے لگے ہیں اس میں کل چودہ شجاعت بھی آئے تھے فاروق ستار بھی آئے تھے تو ایک گرینڈ آلائنس بننے کے لیے ایک معاول تو بننے جا رہا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ایک خوف ہے کہ میاں صاحب چونکہ جاتے ہوئے دکائی دے رہے ہیں جو صورتحال ہے اس میں وہ افتہ دس دن یا پندرہ دن کے میمان نظر آتے ہیں شاید ڈسکوالی فائی ہو اور فردر ٹرائل کورٹ یا نیب کے اوالے کیا جائے اس ریفرنس کو فردر ٹرائل کیلئے تو اگر نواز شریف صاحب چلے جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون کے اندر آوازیں اٹنا اب شروع ہو چکی ہیں وہاں پر بھی اسپلٹ کے خدشات ہیں ناراضگیاں ہیں اور دانیال عزیز صاحب چونکہ ان کو منسٹری بھی نہیں ملی ایک سال سے وہ تقریریں کر رہے ہیں اسی بنیاد پہ وہ اپوزیشن کو اظاہر ہے وہ گورنمنٹ میں اپوزیشن پہ تنقید کرنا گورنمنٹ کا کام اور اپوزیشن گورنمنٹ پہ تنقید کرتی رہتی ہے لیکن پیپلز پارٹی کا میں آپ کو بتاتا چلوں ناجیہ کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے الیکشن کا سال بھی ہے اور دیکھ بھی تیار ہو چکی ہے اور ان کو سب کو نظر آنا شروع ہو گیا یعنی کئی فیکٹر ہیں اس کے پیچھے لیاقت صاحب جب ہم پیپلز پارٹی کے یہ بدلتے ہو روئیوں کی بات کرتی ہیں تو ایک زرداری صاحب نے ٹی وی انٹرویو بھی دیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وزیراعظم نواز شریف کو عدالت کے ذریعے ہٹانے کی حق میں نہیں ہے وہ یہ بھی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ پنامہ کیس کا فیصلہ نواز شریف کے خلاف نہیں آئے گا لیکن بلاول بھٹو عدالتی کاروائی کو مد نظر رکھ کر ہی وزیراعظم سے اب اسطیفے کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک ہی پارٹی ہے لیکن الگ الگ موقف ہے ایسا کیوں ہے ایک پیچ پر نہیں ہے یہ اس معاملے پر وہ اس لیے نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا تجربہ رہا ہے ظلفکار علی بھٹو کے کیس میں کورٹ سے ان کو اس وقت انصاف نہیں ملا یوسف رضا گیلانی کے کیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی بنیاد پر اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب بھی اس کے خلاف فیصلہ نہ آئے فیصلہ ہمیشہ جو ہے کورٹوں کے ذریعے پیپلز پارٹی کی خلاف آتی رہی ہے تو اس تجربے کی بنیاد پر اس پرسپشن کی بنیاد پر کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کورٹس جو ہے نا ان کا رویہ امدردانہ رہا ہے لہذا اسی خوف کی بنیاد پر پرسپارٹی ایک پیچ پہ نظر نہیں آ رہی کو چیئرمین ہے ایک ہی پارٹی کے باپ بیٹے کے درمیان میں سوچ کا بھی فرق ہے ایج کا بھی گیپ ہے اسٹریٹیجی کا بھی فرق ہے باپ کچھ چاہتا ہے بیٹا کچھ چاہتا ہے اور زرداری صاحب پہلے انہوں نے بلاول بٹو کو پنجاب میں لانچ کیا بہت جلدی انہیں یہ محسوس ہوا کہ بلاول صاحب جوینم کا کارٹ فیل وقت نہیں چل رہا وہ ضائع ہو جائیں گے تو ان کو پیچھے کر کے وہ خود آگے آئے پھر خود نہیں چل سکے اب پاکستان سے باہر جا کر بیٹھ گئے اب آلات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خوشی شاہ صاحب کو آگے کر دیا ہے خوشی شاہ صاحب نے پچھلے ایک ڈیٹھ مہینے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے ریزگنیشن کا مطالبہ بھی شروع کر دیا ہے اور بیٹی گنگا میں آدھ دونے کے لیے اس کے علاوہ بھی اس کو لے کر سیاسی گرفت کو مضبوط کر رہی ہے کراچی کا زمین انتخابہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد پی ٹی آئی کی رہنما ناز بلوچ کی پیپلز پارٹی میں شمولیت ہے تو اس طرح کی جو تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی تیاریاں بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے پیپلز پارٹی یقینا ناجیہ یقینا پینامہ کیس نہ بھی ہوتا نواز شریف صاحب کا یہ کیس اگر کوٹ میں نہ بھی ہوتا تب بھی آخری بجٹ آ چکا ہے ایک سال سے بھی کم عرصہ الیکشن میں رہتا ہے تو تمام پارٹیاں اپنے الیکشن کیمپین ہمیشہ وہ شروع کرتے رہے ہیں اور نئی صفبندیاں اسی سال میں ہوتی ہیں گورنمنٹ پارٹی کے جو ناراض ایمینے ہوتے ہیں وہ اپنی صفبندیاں کرتے ہیں کوئی یہاں سے چھوڑ کر وہاں چلا جاتا ہے فردوس آشک آوان نے جیسا اپنے آلات کو پنجاب کی سیاست کو دیکھتے ہوئے اپنے الکے کے آلات کو دیکھ ای ٹی آئی جوائن کر لیا اسی طرح وزیر آلہ سین مراد علی شاہ صاحب خود ناز بلوج صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے پریس کانفرنس کیا اور ناز بلوج صاحبہ کی شمولیت ہوئی پیپلز پارٹی میں تو یہ بالکل الیکشن سٹریٹیجی ہے الیکشن کے لیے کام کیا جا رہا ہے لیکن الیکشن سے قبل ابھی ایک جو مرحلہ باقی وہ یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب چلے بھی جاتے ہیں اور پی ایم ایل این سپلٹ کی طرف نہیں جاتی یا کوئی فاروٹ بلاک نہیں بنتا پارٹی انٹیکٹ رہتی ہے تو اس پارٹی کو پیچھے دکلنے کے لیے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی علیدہ علیدہ مازوں پر وہ سٹرگل نہیں کر سکتے اس وقت بھی ان کو یکجہ ہونا پڑے گا گرینڈ الائنس کی طرف جانا پڑے گا تو پیپلز پارٹی اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ صف بندیاں کر رہے ہیں اپنی پیش بندیاں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ مخدوم فیصل صالح آیات اور کئی ایک پیپلز پارٹی کے جو سابق ایم این ایس تھے الیکٹیبلز تھے ان کی شمولیت پیپلز پارٹی میں اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مزید شمولیتوں کے بھی انکانات ہیں بہت شکریہ آلی آکت شہوانی سینئر تذیعہ کار ہمارے ہمراہ تھے اور پیپلز پارٹی پینامہ کے تناظر میں کس طرح سے سیاسی طور پر مضبوط ہونے کی کوشش کر رہی آگے آنے کی کوشش کر رہی اس پر ہم نے بات کی اب یہاں پر ایک بیک لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ اور اہم سٹوریز ڈسکس کریں گے دیکھتے رہیے نیوز آرود ناجیا ویلکم بیک سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے مونسون بارشوں سے قبل کراچی کی 354 امارتوں کو مغدوش قرار دیا ان تمام بیلڈنگز کے مکینوں کو امارتیں خالی کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے لیکن کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر پیر کو اس ماملے پر میر کراچی وسیم اختر نے سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ان امارتوں کو خالی کرانے کی بات کی کہ کہیں یہ امارتیں کسی بڑے حادثے کی وجہ نہ بن جائیں اور آج یہ خدشہ درست ثابت ہوا کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں تین منزلہ امارت گری ہے پانچ افراد اس حادثے میں جان سے گئے ہیں اور اب سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی تنقید کی ضد میں ہے کئی سوال اٹھائے جا رہے ہیں یا تو گرنے والی جو امارت ہے ایسی بی سی کے مغدوش امارتوں کی لس میں شامل تھی یا نہیں تھی کیا اس امارت کو خالی کرانے کے لیے نوٹسز جاری کیے گئے تھے اگر ہوئے تھے تو پھر امارت کیوں نہیں کرائی گئی کیسے نوے گست کا پلوٹ تھا اور اس کے اوپر تین منزلہ امارت کھڑی کر دی گئی کیا اس امارت کا نقشہ موجود بھی تھا یا نہیں اور یہ نقشہ سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی سے پاس کیسے ہوا بہت سارے یہ سوالات ہیں اور ان کے جواب جانے کی کوشش کریں گے اس وقت آج نیوز کے نمائندہ خوار حسین نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ خوار بہت ہی افسوس کی واقعہ ہے لیکن کراچی میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے امارت گری اور ایک بڑا حادثہ بھی ہوا حکام کیا کہہ رہے ہیں کس طرح سے یہ واقعہ پیش آیا جی ناجی دیکھیں یہ تقریباً چالیس سال پرانی امارت تھی اور اس کا نقشہ منظور نہیں تھا سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل جو ہیں آغا مقصود عباس جب ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس بیلڈنگ کے زیر زمین جو پانی کی لائنیں تھی سیوریج کی لائنیں تھی وہ ان کی وجہ سے یہ بوسیدہ ہو چکی تھی اس کی بنیادیں اور اس کے بعد یہ زمین جو ہے منہدم ہو گئی امارت اس طرح کی امارتیں یہ کوئی ایک نہیں ہے کراچی میں اس طرح کی ہزاروں امارتیں ہیں خصوصاً اگر لیاخت آباد کی بات کی جائے لیاری میں اور کھارا در میٹھا در ان علاقوں میں بے شمار امارتیں ہیں ساٹھ گز پر نوے گز پر پانچ پانچ چھے چھے منزلہ امارتیں تعمیر کر دی گئی ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے پچھلی مہینے جو سندھ بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے تین سو چوور مغدوش امارتیں کرا دیئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو بہت زیادہ مغدوش ہوں گی تو ان کو صرف نوٹسز جاری کیے گئے یا ان کو خالی بھی کروایا جاتا ہے ناجیہ یہ جو بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی نے جن امارتوں کو مخدوش کرا دیا یہ قیام پاکستان سے پہلے کی امارتیں ہیں مطلب وہ امارتیں ہیں جو پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے کی بنیمی ہیں سو سو سال پرانی امارتیں لیکن جو گر رہی ہیں اس سے پہلے بھی جو گرنے کے واقعات آئیں وہ ایسی کوئی امارت نہیں جو پاکستان سے پہلے کی ہو بلکہ بعد کی کیونکہ جو بعد کی امارتیں بنی ہیں ان میں جو ہے وہ ناکس مٹیریل استعمال کیا گیا ہے اور ان کا نقشہ اگر پاس ہوا ہے گراؤن پلس ون یا گراؤن پلس ٹو کا تو اس کے اوپر چھے چھے منزلہ امارتیں تعمیر کر دی گئیں لالچ میں اب چونکہ اس کی بنیاد جو تھی وہ بنائی گئی تھی دو منزلہ امارت کے لیے یا ایک کے لیے اس کے اوپر اگر آپ فلور پر فلور ڈالتے رہیں گے تو ظاہری بات ہے اس کی بنیادیں یہ بھی نوے گس کا پلوٹ ہے تین منزلہ اس کے اوپر امارت کھڑی کر دی گئی ہے تو کس طرح زسین بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کیا کر رہی ہوتی ہے اس میں بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے کرپٹ افسران جو ہے وہ ڈائریکلی ملوث ہیں انہوں نے اپنے ایجنٹس رکھے ہوئے ہیں جو اپنے علاقوں سے بیٹ جو ہے وہ ریکاور کرتے ہیں بھتہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر ان افسران کو پہنچاتے ہیں اور یہ جو ہے وہ اوپر لیول تک جو ہے وہ یہ مہانہ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پیسہ جاتا ہے اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہم اس چیز کو نوٹیفائی کر چکے ہیں اس کو ایکسپوز کر چکے ہیں کہ کس طرح سے بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کے جو افسران ہیں وہ کس طرح سے غیر کانونی تعمیرات میں ملوث ہیں بلڈنگ کنٹرول آثورٹی کا عملہ جو ہے وہ اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے ویڈیوز موجود ہیں تو غیر کانونی تعمیرات جس وقت ہو رہی ہوتی ہوں اس وقت یہ کرپشن سامنے نہیں آتی ہے یا آ بھی رہی ہوتی ہے تو اس پر اتنی بات نہیں ہو رہی ہوتی لیکن جب اس قسم کے حادثات ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کی جان چلی گئی کئی ایسی بلڈنگیں ہیں جو ڈگمگا رہی ہیں گرنے والی ہیں ایسی صورت میں بھی ان کی کرپشن سامنے نہیں آتی کوئی توڑنے والے ہی مل کر خود بنوا رہے ہوں گے تو کون ایکشن لے گا اور کون اس کو روکے گا اس وقت سب سے زیادہ جو بری حالت ہے وہ ان آبادیوں میں ہیں خصوصاً کچھی آبادیاں جو ہیں ان میں زیادہ بری حالت ہے وہاں پر تیزی سے یہ مکانات تعمیر ہو رہے ہیں پھر چائنہ کٹنگ کے اوپر جو گھر بنتے ہیں وہ سن بیلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کے انڈر میں نہیں آتے ان کے لیے نہ وہ نقشہ بناتی ہے نہ ہی ان کے خلاف کوئی کاروائے کرتی ہے تو چائنہ کٹنگ کے اوپر جتنے بھی اس طرح کی امارتیں ہیں وہ تعمیر ہوئی بھی ہیں چھے چھے منزلہ جو ہے ساٹھ گز پہ اور ایک سو اسی گز ایک سو بیس گز کے اوپر جو ہے وہ بنائی گئی ہیں جو آنے والے دنوں میں جو ہے وہ مزید خطرے کا باعث ہوں گی چونکہ مونسون ابھی شروع ہے اور بارشیں مزید ہوں گی شہر میں تو اس طرح کے واقعات جو ہے وہ مزید اشار ہے تو اس وقت سندھ بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی یہ کہہ رہی تھی کہ جو تعمیرات سے مطالق قوانین ہیں ان کو سخت کرنے کی ضرورت ہے تو جو موجودہ قوانین ہیں اس پر ہی عمل نہیں ہو رہا تو پھر اس کو سخت کس طرح سے کر سکتے ہیں بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے ابھی جو ہے ایک نوٹیفکیشن جاری ہوا تھا پچھلے دنوں جس میں گراؤنڈ پلس ٹو اس سے زیادہ بڑی عمارت آپ تعمیر نہیں کر سکتے ہیں انہوں نے جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز تھی ان پر پابندی لگا دی کیونکہ اس کی وجہ سے شہر کا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا شہر میں سیوریج کا مسئلہ شہر میں پانی کا مسئلہ شہر میں بجلی کا مسئلہ یہ تمام مسائل ایک چار سو گرس کا جو گھر تھا وہ ایک فیملی کے رہنے کے لیے تھا اب اس کے اوپر جو پلازا تعمیر ہوا تو وہ ایک فیملی جو پانی استعمال کرتی تھی اب وہاں پر دو سو فلیٹس بن گئے اور وہ اب دو سو فلیٹس کے لیے بجلی کہاں سے آئے گی پانی کہاں سے آئے گا اور پھر ان کا سیوریج کا سسٹم کہاں سے آئے گا ان کے لیے پارکنگ کہاں سے آئے گی یہ تمام مسئلہ مسائل جو تھے وہ اس شہر میں جنم لے چکے ہیں اب بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی اپنا کام پورا کر چکی ہے جو جتنے انہوں نے مسائل پیدا کرنے تھے کر چکے لیکن آج جو واقعہ پیش آیا ہے ایک حادثہ ہو جاتا ہے اور اس حادثے کے بعد انتظامیہ کی جانب سے یا حکام کی جانب سے کیا ایکشن لیا جاتا ہے آج کوئی ایکشن نظر آیا ہے جی بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور ایک ٹیم جو ہے وہ وہاں پہ جائے وقوعہ پہ آئی ہے انہوں نے وہاں کا جائزہ لیا ہے اور رپورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹر جنرل کو پیش کریں گے لیکن یہ وہی اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ واقعہ ہوتا رپورٹ سومنٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا کوئی عملی طور پر کچھ نظر نہیں ہوگا بہت شکریہ خاور حسین نمائندہ خصوصی آج ہمارے ہمراہ تھے اور کراچی میں یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا اس سے متعلق تفصیلات سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے اگلی سٹوری کی جانب چلیں گے اور بات کریں گے جو راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں مختلف منصوبوں کا حصہ ہیں اب حال ہی میں انٹیلیجنس ایجنسیز نے ایک سروے کیا ہے جس میں ان تمام سائٹس پر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ لیا گیا اور ان تمام پروجیکٹس پر سیکیورٹی لیپس کی نشاندہی کی گئی ہے اس رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں بارہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پر غیر ملکی کام کر رہے ہیں جس میں چھے پروجیکٹس راولپنڈی، چار اٹک اور ایک ایک چکوال اور جہلم میں زیر تعمیر ہیں ان تمام پروجیکٹس میں غیر ملکیوں کے لیے سیکیورٹی پروٹیکولز پر عمل درامت میں سب سے بڑا مسئلہ زبان کا ہے چائنیز سے کمیونکیشن میں لینگویج بیریئر ایک اہم مسئلے کی طور پر سامنے آیا ہے کیونکہ صرف کہوٹا کے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر چھے سو سے زائد چائنیز کام کر رہے ہیں اسی لیے وہاں پر چائنیز ورکرز کی سیکیورٹی سے متعلق ایس او پی کا پابند بنانے کے لیے ٹرانسلیٹر کا ہونا لازمی قرار پایا ہے اسی طرح اور بھی کئی پروجیکٹس ہیں جن کا ذکر اس رپورٹ میں کیا گیا ہے مثال کے طور پر رینال کوہالا کا پاور پروجیکٹ اس کا رپورٹ میں ذکر یہ ہے کہ جہاں بائیس چینی انجینئرز کام کر رہے ہیں وہاں بھی سیکیورٹی انتظامات کو غیرت منان بخش قرار دیا گیا ہے اسی طرح سے ہیوی انڈسٹریز، ٹیکسلا، نیو اسلام آباد ائرپورٹ سمیت بہت سے پروجیکٹس کی نشاندہی کی گئی ہے اور وہاں پر سیکیورٹی کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے ان تمام سائٹس کے لیے ٹرانسلیٹر، لوکل ورکرز، ریٹی کلیرنس اور غیر ملکیوں کو سائٹس سے رہائش تک پولس گارڈز دینے کی زفارش کی گئی ہے اس کے علاوہ کئی مقامات پر واک تھرو گیٹس اور نائٹ ویجن، سی سی ٹی وی کیمراز لگانے پر بھی زور دیا گیا ہے یہ تمام سفارشات بہت اہم ہیں، ان پر عمل کہاں تک پہنچا ہے اس پر ہم بات کریں گے، ہمیں سینئر صاحبی محمد ازغر صاحب جوائن کر رہے ہیں مہ شکریہ ازغر صاحب آپ کا، پاکستان میں بارہ ایسی جگائیں ہیں جہاں پر غیر ملکیوں کی سیکیورٹی خطرے میں ہے سیکیورٹی لیپس کی یہاں پر نشاندہی کی گئی ہے بہت ہی مفسر یہ ریپورٹ ہے جس میں تجاویز بھی دی گئی ہیں لیکن ان تجاویز پر عمل کیا گیا ہے اب تک جی، اس حوالے سے آج سے تقریباً آٹھ ماہ قبل ایک اسی طرح کی ریپورٹ شاید تھی جن میں جو ریلوے ٹریک کی اپگریڈیشن راولپنڈی اور جہلم اور گجرخان کے درمیان ہو رہی ہے وہاں پر نشاندہی کی گئی تھی کہ وہاں جو چائنیز رہائش بزیر ہیں ان کی رہائش جو ہے وہ ویری ویری انسیکیور تو اس پہ فوری طور پہ آرپیو صاحب راولپنڈی گئے فخر امام صاحب انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کا معنی کیا اور یہ آفیسر لوگ جاتے ہیں ڈائریکشن دیتے ہیں لیکن اس پہ عمل درامہ جو ہے وہ ہنڈیڈ پرسنٹ ہو نہیں پاتا ہے یہ ایک روٹین کی پریکٹس ہے اس میں کوئی نیو بات نہیں تو نہیں ہو سکتا ازغر صاحب لیکن اس رپورٹ کے بعد کوئی ایکشن ہوگا یا کچھ نہیں ہوگا اس بار بھی جو پہلے روایت رہی ہے ان کی مجھے تو میرا تو خیال ہے کہ اسی پہ چلتے رہیں گے چونکہ ان کی طرف سے کسی چیز کو جو میں نے افضل کیا ہے یا ایسی رپورٹیں نظر سے گزری ہیں کوئی سیریسلی نہیں لیا جاتا حتیٰ کہ آپ کو ہوم دپارٹمنٹ یا انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے ان کو تھریٹ الیٹ بھی جب جاری کیے جاتے ہیں تو اس پہ بھی یہ اسے سنجیدی سے نہیں لیتے وہ کہتے ہیں یہ روٹین میں ان ایجنسیز کی بس اپنی خانہ پوری ہے جو کہ وہ کر کے بھیج دیتے ہیں اور ہم ہماری طرف سے یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سکورٹی ٹائٹ کر دیا لیکن تو یہ تمہارا سیریس اشیو ہے ازغا صاحب اگر غیر ملکی محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاں آلہ حکام کو علم ہے اس حوالے سے تجاویز دی گئی ہوں اس پر عمل نہیں ہو رہا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا کون یہ سارے کام سر انجام دے گا یہ بقائدگی سے رپورٹس جاتی ہیں وہ اسی طرح جاتی ہیں جسنا باقی معاملات کی جاتی ہیں کہ وہ ٹیبل پر پڑی رہتی ہیں کہ کئیوں کو دیکھا جاتا ہے کئیوں کو نہیں دیکھا جاتا اگر دیکھا جاتا بھی ہے تو وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے سر خانے میں اب آپ دیکھیں کہ جب آپ ایک چائنیز ہیں چائنیز نیشنل جو ہیں وہ جب بھی پاکستان آتے ہیں تو ان کو نہ تو اردو آتی ہوتی ہے تو نہ ان کو انگلیش آتی ہوتی ہے اور بدقسمتی سے ہمارے جو سیکیورٹی کے اہلکار ہیں even انسپیکٹر لیول کے لوگ بھی جو ہیں ان کو انگلیش لینگویج پہ کوئی بھی گریپ نہیں یہ جو لینگویج کی آپ بات کہہ رہے ہیں اس ریپورٹ میں دوسری اہم بات لینگویج بیریئر ہی ہے چائنیز زبان ورکرز کو سیکیورٹی پروٹوکولز کا پابند کرنے میں بڑی رکاوٹ ہے کیونکہ ان کو کوئی اور زبان تو آتی نہیں ہے سیکیورٹی اہلکار ان سے ٹھیک طریقے سے کمیونیکیٹ بھی نہیں کر پا رہے ہیں اس لیے ٹرانسلیٹرز کی جو سفارش کی گئی ہے کیا ٹرانسلیٹر دینے سے یہ معاملہ حل ہو جائے کہ آپ سمجھتے ہیں جی نیور بلکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک جتنے بھی سیکیورٹی اہلکار ہیں جن میں کہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ایک پنجاب پولیس کا ایک ونگ بنایا گیا تھا جو سیکیورٹی آف فارنرز جی تو ان میں سے بھی میں یقین سے کہتا ہوں کہ کسی ایک بندے کو بھی چائنیز لینگویج نہیں آتی ہوگی اب آپ اندازہ آپ اندازہ کر لیں کہ جب ان کو انگلیش نہیں آتی ہے ہمیں چائنیز نہیں آتی ہے اور نہ ہی انگلیش آتی ہے تو ایک دوسرے کو ہم اپنے کیسے بتائیں گے اشاروں سے بات کریں گے جیسے کہ سپیشل لوگ کرتے ہیں اس کمپیور ٹو پولیس پولیس اتنا بڑا محکمہ ہے لیکن آپ دیکھیں کہ جب آرمی کے لوگ ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں جس ملک میں بھی جاتے ہیں تو ان کو لینگویج کوورسز کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ لینگویج بیریئر ان کے بتا سکتے ہوں گے لیکن وہ بھی پرمنٹ نہیں ہوتے ہیں یہاں پہ کبھی وہ لوگ چھوٹی پہ چلے جائیں تو ان کو پیچھے سے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ وہ بندہ ٹرانسلیٹر نہیں ہے تو بتائیں کدھر سے آئے ہمارے کچھ نوجوان ایسے ہیں جو کہ چائنہ سے انجنین کر کے آتے ہیں اور انہوں نے پاور کمپنیز جوائن کی ہیں تو وہ بتو ان کو فوری طور پر ریکروٹ کر لیتے ہیں چائنیز کا کہ انہیں یہ لینگویج بیریئر نہ ہو اب آپ دیکھیں سیکیورٹی is very very serious issue in the light of all serious threats from terrorist groups تو اس کے باوجود یہ اس چیز کو نہیں لے رہے حتیٰ کہ پولیس کے تین لوگ بھی لگا دیا جائے نا لینگویج کورس کے لیے تین تین ماہ کے لیے تو میرا خیال ہے کہ تین پروجیکٹ کے اوپر تین ٹرانسلیٹر ان کو پروائیڈ ہو سکتے ہیں لیکن اس کو بھی یہ لوگ کبھی کنسیڈر نہیں کر رہے ہیں اچھے تو غیر ملکیوں کو یہ جو سائٹ سے رہائش تک پولیس گارڈز دینے کی سپارش کی گئی ہے آپ سمجھتے ہیں ایسا ممکن ہو سکتا ہے سائٹ سے رہائش تک تمام افراد کو سیکیورٹی دینا آسان کام ہوگا بلکل نہیں ہے دیکھیں اس نے ریپورٹ میں بھی میں نے اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ وہ انہوں نے یہ بھی کنسنچ ہو کیا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے گھر سے آفیس اور آفیس سے گھتے ہیں یا کبھی ان کو اسلامباد آنا پڑ جائے تو they are not having facility of police guards کیونکہ police already کچھ بھی نہیں ہے آپ کے جو وہاں پہ police کے لوگ لگائے ہوئے ہیں سوائے special protection unit کے who are well trained so otherwise regular police کے لوگ تو بالکل trained بھی نہیں ہے ان کا تو نہ ہونا یہ کی برابر ہے ہونا نہ ہونا بہت شکریہ سہی ہے صحابی محمد ازغر صاحب ہمارے ہمراہ تھے اور غیر ملکیوں کی سیکیورٹی جو کہ بہت اہم ہے ایک بڑا مسئلہ بھی بن رہی ہے اور اس میں جو خامیاں ہیں انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کی نشاندہی کی ہے جنہیں فوری طور پر دور کرنا بہت ضروری ہے اسی موسیقی موسیقی